بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امیدہ حبا صاحب خرید سے ہوں گے ایک نئے انٹرسٹنگ وڈو کا ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فرینڈز فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کا لیٹس ایڈورٹائزمنٹ نمبر ٹویل و یعنی کے بارہ اس کا اشتہار نمبر بارہ جو ہے وہ اننوس ہو چکا ہے جو کہ بلکل لیٹس ایڈورٹائزمنٹ ہے اور اس میں جو اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ایٹا وہ بیس نومبر ہے تو آج کس وڈیو کے اندر انہی جابز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس ایڈورٹائزمنٹ میں کون کون سی جاب جہاں وہ اننوس کی گئی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی وڈیو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے ایریا ایڈوکیشن فیسر جس کا بیسک سکیل انیس ہے اور یہ جو اسامیہ یہ منسٹری آف فیڈل ایڈوکیشن اور پرفیشنل ٹریننگ میں اننوس کی گئی ہے مینیمم کوالیفکیشن اگر آپ کی ماسٹر ہوگی اور یا بیچلر ہوگی تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ٹوٹل ایک پوسٹ اننوس کی گئی ہے اس کے نیچے اگلی جاب کی طرف چلیں تو اس میں اسوسییٹ پرفیسر میل جس کا بیسک سکیل نینٹین ہے اور اس میں منسٹری آف ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ جاب اننوس ہوئی ہیں جس میں ٹوٹل سات سٹے ہیں اور اس میں کوالیفکیشن آپ کی پی ایچ ڈی ڈیگری ریکوائر کی گئی ہے اس کے نیچے اگلی پوسٹ کی طرف چلیں تو فائر ایفیسر جس کا بیسک سکیل سکسٹین ہے اس کی جو ہے وہ نیول ہیڈکوارٹر منسٹری آف ڈیفینس میں یہ جاب اننوس ہوئی ہے ٹوٹل چار سٹے اس میں اننوس کی گئی ہیں اور بی ای میکینیکل الیکٹیکل یا کیمیکل سیول میں آپ نے ڈپلومہ کیا ہوگا تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگلی پوسٹ کی طرف چلیں تو اس میں سویلین میڈیکل پریکٹیشنر اس کی اسامی نوس ہوئی ہے جس میں اس میں ایک سیٹ ہے اور یہ جاب جو ہے وہ آرڈینس سکور منسٹری آف ڈیفینس میں ہی اننوس کی گئی ہے اس کے بعد اسسٹینٹ ٹریکٹر لیگل جو کہ منسٹری آف ریلوے میں یہ جاب اننوس ہی ہے جس کے لیے الہم ڈگری ریکوائر کی گئی ہے اور ٹوٹل اس میں ایک اسامی اننوس کی گئی جہاں پہ منسٹری بھی کیا گیا ہے اس کے نیچے نیکسٹ پوسٹ کی جانب چلیں تو نیٹورک سسٹم اڈمنسٹریٹر جس کا بیسک سکیل سیونٹین ہے اس کی اسامیان نوس کی گئی ہے اس کے نیچے اس میں دے سکتے ہیں کہ کافی زیادہ اور بھی اسامیان جس میں لیکچرہ اور اور کچھ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاپ کی جاب جو ہیں وہ اننوس کی گئی ہیں اپلائی کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے www.fpse.gov.plk کی ویب سائٹ پہنے ہیں وہاں پہ اپنا آن لائن اپلیکیشن فارم فیل کر کے ان جاب کو اپلائی کر سکتے ہیں کچھ اپلیکیشن پرسیسنگ فیس کی بات کی گئی ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ سکیل کے مطابق جائے وہ ہر ایک سکیل کی علیدہ سے فیس ہے تو وہ بھی آپ نے بینک وغیرہ میں پے کر کے اس کی سکین کا پی اپنے اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے تو بالکل لیٹس جاب جن جلدی سے فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور ان جاب کے اوپر اپلائی کر کے ان کو حاصل کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ